اسلام علیکم ناظرین امیدہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کوکیم ویدنا دے کہ سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ایڈرنوکشن آپ کو مل سکے تو ویورز سلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف تو آج کی جونسی ہماری ریسپی ہے وہ ہے حلوے کی جی ہاں آج ہم آپ کو پینا سکھا رہے ہیں گاجر کا حلوہ اور یہ گاجر کا مزید دار کھوئے والا حلوہ کیسے بنے گا اس کی ترقیب کیا ہے یہ جانتے ہیں ممہ سے جی ممہ اسلام علیکم کیا آل چال ہے میرے بہن بھئیو بسم اللہ الرمہ آنے رہی آج ہم بنا رہے ہیں گاجروں کا حلوہ ٹھیک ہے یہ گاجریں ہیں تین کلو میں نے لے لی کا دکش کر لی لیے دیکھیں آپ اچھا یہ دودھ ہے یہ کھوئے ہیں ڈیڑھ کلو یہ جب تیار ہو جائے گا پھر ڈالیں گے اس میں ٹھیک ہے یہ میں نا بسم اللہ دودھ گرم ہے یہ دودھ ڈال کے نا اسے نا پکنے کے لیے رکھ دیتے ہوں ٹھیک ہے یہ جب پک جائیں گی گل جائیں گی نا پھر اس میں کھوئے ڈالیں گے لیچی بھی ڈالوں گی میں اس میں اور چینی پھر دیسی گی میں آپ بون لیں چاہے ڈال دے میں بون لیں وہ آپ کی مرضی ہے میں دیکھوں گی ڈیسی گی پڑا گھر میں اس میں بون لوں گی سے چاہے پھر ان کے پھر یہ کھویا ڈالوں گی پھر میوہ بھی پھر بگایا آپ کو دخاتے ہیں جی تو ویورٹ جیسا کہ آپ لوگ جانتے کہ آسکر ہماری ریسپی ہے گاجر کا حلوہ تو ہم لوگوں نے گاجرے جو ان سے پکنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں لیکن یہاں پر ابھی گاجرے کے سر پانی زیادہ ہے تو ابھی ہم لوگ پانی خوشکونے کا ویٹ کر رہے ہیں اور خوشبو ماشاء اللہ بہت اچھی ہے یہ میچھی میچھی سی اور بہت مزیدار سی ابھی ہم لوگوں نے کھویا بھی شامل کرنا ہے گھی چینی گھی چینی ٹھیک ہے تو ویورٹ آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا دیکھنا ہے کہ مزیدار سا گاجر کا حلوہ ہے وہ کیسے تیار ہوگا اور ابھی ہم پانی کو خوش کرتے اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ میں نے چینی ڈال دی اس میں میں بھی ہوگئی اسے اچھی طرح کیونکہ چینی نے بھی پانی چھوڑ دینا ہے تو ویورٹ ایم لگے گا تھوڑا سا اور تو پھر میں گھی بھی ڈال دی اس میں پھر بار میں ہم کھویا ڈالیں گے چینی ڈال دی اور یہ چینی ڈال دی تو دیکھیں پانی جان سے وہ بھی خوشک ہو چکا ہے جو چینی ہے وہ بھی ہم لوگوں نے اس ٹیج پر ڈال دی یہ پانی خوشک ہو جا رہا ہے تو بھی ہم لوگوں نے چینی شامل کرنا ہے اچھا میں گھی بھی ڈال دی دیتی ہوں چینی بھی ڈال دی اب ڈال دی بھی ڈال سکتے ہیں تیل بھی ڈال سکتے ہیں تو وہ آپ لوگ اچھوائی سے کہ آپ اپنے ڈال رہے ہیں کونسا ڈال رہے ہیں یہ ہے کہ کھلا پڑے گا تو پھر زیکا بھی بنے گا یہ نہیں کہ کنجونٹی سے تھوڑا سا میں نے ڈالا ہے کھلا میں نے ڈالا ہے تو وہ پھر بھونہ جائے گا کیونکہ اس کی گھل میں ہی تو بنائی ہو نہیں ہے جب بنائی ہوگے تو پھر ہی مزیتار سا ہلوہ دیار ہوگا پھر اس کے بعد آپ جو مرضی ڈال لیں یہ اپنے اچھے ہیں بنا کر لیں جب دل کریں میکروویز میں مکال کے پلیٹ میں ورم کر کے آپ کھائیں وہ مزے کا بنتا ہے یہ ویسے بھی گاجریں اچھی ہوتی ہیں دماغ کے لیے بھی نظر کے حوالے سے بھی اچھی ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی 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 ہیں اب ہمیں اس کو بھونیں گے یہ بھونیں گے پھر آپ مٹھا دن رہیں جب یہ جب کو بھوننا جائے گا چھوڑ دے گا پھر پانی نہ رہے پھر اس میں کھویا ڈال کے میوہ ڈال دیں گے یہ جانسی گاجر کی ہلوے کی ریسپی ہوگی ساکتے ہیں جانسی گاجر کی ہلوے کی ریسپی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مرٹین کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو مدیدوں سے اچھی ویڈیو سے ملتے رہیں اور اگر کوئی ریکویس کر چاہتے ہیں تو آپ کو ریکویس بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ کی ریکویس کو بھی پورا کیا جائے گا ویورز آپ لوگ ویڈ کریں ہم لوگ اس کو چی طرح سے بھونتی اور آپ کو دکھاتے ہیں اس لیے ہمارے گاجر کی ہلوے کی ریسپی ہوگی کیسے فائنل ہوگی جی تو ویورز اب ہم لوگ اس کے اندر ہے خوئیا ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ گاجریں بلکھل پک چکی ہیں آپ لوگ کے سامیے رکھیں سائٹس پر جو سب بھی آگیا ہے اور ہم لوگوں نے اب جب فائنل کر لیا ہے چینلی بھی ڈال دیا ہے اس کے بنائی بھی کر لیا ہے تو ہم لوگ نے خویا ایڈ کر لیا ہے تو ہم لوگوں کو مکس کریں گے اور پھر ہمارا ہلوہ بھی خویا پڑا یہ مکس کر لیا ایک رسپیس پیس ہوگیا دالے سے آپ بنائیں بہت مزے کا بنائے گا سیزن کا سردیوں میں یہ تو لوگ بہت بناتے ہیں حلوہ ڈالنچہ برکل بزار جیسے پھر ہلوہ بہت بناتے ہیں لوگ بناتے ہیں اکثر باپ گاجروں کو بنا کر گاجر کا حلوہ�بک儿 کہتے ہیں لیکن حلوہ یہ ہے کھوئے کے ساتھ کیا رکھتا ہے ہم لوگ بو ہیں کھوئے کے ساتھ جیسے ہلوہ کے ساتھ بھی حلوہ نہیں بیتا ہے اس لئے ہم لوگوں نے آج رہ سے بھی شیئر کیا آپ کے ساتھ جو لوگوں کو نہیں آتا وہ ہمارے چینل کے سلوچ ایسے پی کو سیکھیں اور اپنے گھر میں بنا کے انجوائے کریں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا ہوگیا ماشاءاللہ ہمارا گاجر کا حلوہ بلکل تیار ہوگیا ہے ہم لوگوں نے اس کو اچھی طرح بنا لیا ہے دیکھیں ہمیں کھویا بھی نظر آرہا ہے اور جو گاجریں وہ بھی گھل گئی ہیں اور یہ جو گھی ہے وہ بھی سائٹ پہ آگیا ہے تو بہت ہی مزیدار سی خشبو آرہی ہے اس کے اندر اب آپ لوگ بنانے کے بات جو ہے اپنی بسند کے میوے وہ ڈال سکتے ہیں اس کو گانش کر سکتے ہیں تو دیکھ پر ضمید کرتے کہ آپ کو ہماری جنسی آج کی ریسپی ہے ہلوے کے حوالے سے جو ہم نے گاجر کا حلوہ اب آپ لوگوں کو بنانا سکھایا ہے گھر میں بہ آسانی اب آپ لوگ بنا سکتے ہیں یہ چیزیں سردیوں کے سوگاز ہوتی ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مطلب گاجروں کو بنا کر ہلوہ نہیں کہتے گاجر کا حلوہ وہ ہے جو کھوئے کے ساتھ اس کو بنایا جاتا ہے تو آج ہم نے کھوئے کے ساتھ ہی آپ کو مانا سکھایا ہے تو اس کو ہم نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اب آپ کو اس کا فائنل ہم دکھاتے ہیں یہ تو ویورڈز ماشاءاللہ الحمدللہ یہ جو ہماری آج کی ریسپی ہے فائنل ہو گئی ہے اور آپ کے سامنے ہم نے اس کو ڈیش آؤٹ کیا ہے اور اب ہم نے اس کو اوپر سے گانش بھی کر دیا ہے ہم لوگوں نے بادام اور پسٹا ڈالا ہے اس کے پر اور اب ہم لوگوں نے کھوئے ابھی اوپر ڈال دیا ہے یہ دیکھیں جی ایک اس کا اوورویو یہ کتنا مزیدار سا جو ہم نے گاجر کا حلوہ ہے جو ہم نے تیار کیا کھوئے کے ساتھ وہ فائنل ہو گیا ہے تو ویورڈز امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی جو انسی ریسپی ہے وہ پسند آئے گا پسند آئے تو ہم اپنی فیڈبیک دیں اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگ نے ہمارے چین کو کیونکہ سکسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چین کو سکسکرائب کرنا مت بھولیں اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ اس کے ساتھ مزید اچھی چیزوں سے ویوریز امید نوٹکیشن ملتے رہے ہیں تو ویورڈز اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ لاسٹ پہ ایک اور ہے کہ اگر آپ لوگوں نے انڈے بوائل کر کے اس کو گانش کرنا تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں انڈے بوائل کر کے بھی آپ اس کے پر رکھ سکتے ہیں تو تھوڑا سے اس سے زیادہ اور ہیلدی جو ہے وہ اس کا ٹیکچر ہو جائے گا اور ٹیسٹ ہوں سے وہ اچھا ہو جائے گا تو اب آپ لوگوں سے جانا جاتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے لئے دعاوں میں دعاوں میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ